بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فتنوں سے حفاظت فرمائے میں میں اپنے ہر جگہ دوستوں سے یہ طلب کرتا رہتا ہوں تو ابھی رائیمنٹ میں تھے تو میں نے ایسی کچھ دوست تھے میں نے کہا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے ہاں ایک مثال ہے بڑا بھورا جڑا پتن تا ڈوب جاوے بڑا بھورا ہے جڑا پتن تا ڈوب جاوے پتن ہماری زبان میں کہتے ہیں جہاں کشتی آکے کنارے لگتا ہے ہر کنارے کو پتن نہیں کہتے دریا کا کنارہ تو بہت لمبا ہے پہاڑوں سے نکل کر کراچی تک ہے جہاں جا کے کشتی لگتی ہے پہلے تو بہت زیادہ رواج تھا کشتیوں کا پھل نہیں ہوتے تھے تو جہاں دریا آتا تھا تو پھر وہاں کشتیاں کھڑی ہوتی تھیں وہ دیسی کشتیاں دیسی ملہ وہ بڑے بڑے بانسوں سے اس کو اس کے کھیون ہارے بنتے تھے اس کو کھینچتے تھے تو کبھی کوئی لہر ایسی آ جاتی کہ این کنارے پر آ کر کشتی ڈوب جاتی کوئی پیشے سے ایسی کوئی لہر اٹھتی کہ ملہ بھی مطمئن کہ چلو جی ہن پیر لگ گئے انتے ہیں ہن نیڑے آ گئے ہیں اور مسافر بھی مطمئن کہ ہم اسی ہے کوئی اچانک پیشے سے توفانی لہر اس کو آ کر الٹا دیتی تو یہ ہماری ایک مثال ہے علاقے کی ہماری زبان کی بڑا بھورا بڑا بدنصیب ہے بڑا بھورا ہے بڑا بدنصیب ہے جو کنارے پہ آ کر ڈوب جائے تو میرے عزیزو انسان پہ جو بھی حال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اگر وہ اچھا حال ہے تو عطا ہے اور امتحان ہے اگر اس میں کوئی شدت سختی ہے تو ابتلا ہے وہ بھی امتحان ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ تو فِي شَرِّ وَالْخَيْرِ اے فِي سَرَّائِ وَالْخَيْرَائِ فِي الدَّرَّائِ وَالسَّرَّا جو حال بھی انسان پہ آ رہا ہے وہ اس کی وراست نہیں ہے وہ اس کا استحقاق نہیں ہے آپ کو پتا ہے سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا دولو ہم؟ موسیقی موسیقی کافر نہیں مشرق نہیں شرابی بھی نہیں زانی بھی نہیں قاتل بھی نہیں چور بھی نہیں ڈاکو بھی نہیں ملہد بھی نہیں دہریہ بھی نہیں کتنے گناہ ہیں اول من تسعر بھی نار جہنم سب سے پہلے جس سے جہنم میں ڈارا جائے گا نہیں کہا جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ کمبخت اندھن بن کے جائے گا یعنی اوروں کی بھی تباہی کا سبب بن کے جا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جہنم اور بھڑکے اول من یدخل فی نار نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا تو پھا جائے گا اول من تو سعر سب سے پہلے جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے اور پہلے جہنم بھڑک رہے ہیں انہا لذا نزاعتا لشواب تدعو من ادبر و تول وجمع فروح پہلے جہنم بھڑک رہے ہیں فاندھرتکم نارا تلظا کیا خوفناک ہے وہ انہا ترمی بشر من القلقص کہ انہو جمالت سفر کیا حبتناک الفاظیں قرآن کے اور پھر اس بدبخت کو دھائیں گے رہے گا اور پھڑکا اس کو اندھن بنا عالم اول من تسعر مہی نار جع عالم مولانا صاحب کیوں ساری زندگی کس لیے کیا گا تیرے لیے کیا دبتا بکواس کرتے جھوٹ بولتے تو نے اپنی وہوہ کیلئے کیا تھا پھر شہید اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس پر جنت واجب ہو جاتی لیکن نیت کا کھوٹا تھا پھر سخی اس کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتے ہیں اللہ کے قریب جنت کے قریب لوگوں کے قریب جہنم سے دور اور اللہ کو بخیل سے نفرت سخی سے پیار لیکن مارا گیا اپنی بدنیتی اور بدعملی کی وجہ سے اپنی وہوہ کیلئے کیا ڈال دو یہ تین ہیں جن سے جہنم کو پھڑکایا جائے